امام خویری نے ایک روایت میں پل گئی ہے سیاتی زمان علا امتی یفرغون من العلماء والفقہا فیبتالیہم بسلاث فرمایا میری امت پہ کیسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء و فقہا کی صحبت سے دور بھاگیں گے ان لوگوں کی مدرسیں اجڑ جائیں گی اہل علم کے حلقے بیران ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا پھر کیا ہوگا اللہ ان لوگوں پہ تین طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا یا قول برکتو من قصب ہے پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی اور دوسرا ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گی یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ ایک ظالم سے جان چھوٹی ہے لیکن مستقبل میں مجھے تو کوئی توقع نہیں بلکہ میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اس طرح جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے اتنی دیر تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عمل زندگی کو نہ بدلیں کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تُو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا ہے تو اس نے جواب ان کہا تم ابو زر کیوں نہیں بن جاتے تم ابو زر جیسے عوام بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہے تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے یہ ہمارے آمالِ بد کی سزا ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کردنے مجید میں ایک موقع پرشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا اوپر کا عذاب کیا ہے نیچے کا عذاب کیا ہے اوپر کا عذاب بارشیں آسمان سے پتھوں کا برسنا قرقہ کی عذاب ہیں آند ہی ہیں اوپر کا عذاب ہیں نیچے کا عذاب زلزلیں اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا یہ نیچے کا عذاب ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحر تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے نافرمان ہو جائیں گے گستاق ہو جائیں گے تو یہ نیچے کا عذاب ہے تو اوپر سے بھی عذاب نیچے سے بھی عذاب سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نوں ساس کا جگڑا جاری تھا اب اگر بیوی کو کچھ کرے تو گھر گڑتا ہے اور ماں کو کچھ کرے تو دونوں جہاں گڑتے ہیں بندہ پھنس گیا نا وہ بات سمجھتی ہے نا وہ بات سمجھتی ہے تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ رہا ہمائے اور کہا دوسرا عذاب کے ظالم اگمرانوں پہ مسلط کر دی جاتا ہے اور تیسرا عذاب وَيَخْرَجُونَ مِنَا دُنْيَا بِغَيْرِ الْاِیمَانِ ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا اور قربِ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آپ کا انگیارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بتا کہے گا جی کیا کروں میں مجبور ہو گیا اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے دین پر عمل بڑا اکھا ہو گیا تھی چلے ہی نہیں جا سکتا جھوٹ کے بغیر کاری بار ہی نہیں چلتا وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا اور حلا پیسے ہو جائیں گے یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے